سدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا بڑا قدم سپریم کورٹ بل نظر سانی کے لیے واپس کر دیا سدر کا کہنا تھا بل پارلیمنٹ کے دارہ اختیار سے باہر ہے بل سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت سے بھی متصادم ہے آئینی دفعات میں عام قوانین سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے آئین میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی خودمختاری میں مداخلت کے مترادف ہوگی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی زمان پارک میں الیکشن کا محول بن گیا عمران خان کی جانب سے صوبائی اسمبلی الیکشن کے لیے امیدواروں کے انٹرویو جاری چھپن حلقوں کے انٹرویو مکمل آج گجناوالا اور منڈی بھاؤدین کے امیدواروں کے انٹرویو ہو رہے ہیں حکمران پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں خطاب میں کہا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے نواز شریف کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو کچل دیں گے جالی کیس بنا کر لیڈرز کو جیلوں میں ڈالیں گے کپتان نے کہا ایسے کام تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو پر اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس عمر اطابندیال سماعت کریں گے حکومت کے جانب سے کیوریٹیو ریویو واپس دینے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان دس اپریل کو ان چیمبر سماعت کریں گے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے